سوال نمبر ایک پیٹ میں آئی سوجن کو کم کرنے کے لیے کیا کھائے سوال نمبر دو عام کھانے سے کونسی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سوال نمبر تین پیگنٹ ہوتے ہی شریع میں کیا بدلہ دکھنے لگتا ہے سوال نمبر چار کیا نمک کھانا صحت کے لیے فائدہ بند ہوتا ہے سوال نمبر پاچ صبح خالی پہ چنے کا سیون کرنے سے کیا ہوتا ہے سوال نمبر ایک پیٹ میں آئی سوجن کو کم کرنے کے لیے کیا کھائے تراصل پیٹ میں سوجن جلن درد مرود جیسی سمجھتیا خراب جیون سیلی انہیلتی ڈائیڈ ان ایکٹیف لائپسٹائل آدھی کے قارن ہو سکتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ کچھ آہار کا سیون کر سکتے ہیں جیسے نمبر ایک دہی کا سیون جروری ہے دہی کے سیون سے پیٹ کی سمجھتیا کو دور کیا جا سکتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ دہی کے اندر پرائی بیٹکس پائے جاتے ہیں ایسے میں اس کے سیون سے گیسٹائسز یا پیٹ کی سوجن کی سمجھتیا دور ہو سکتی ہے آپ دہی کے جگہ چھاج مٹھا پنیر آدھی کا سیون بھی کر سکتے ہیں نمبر دو گرین ٹی اور شہد کا سیون کریں گرین ٹی اور شہد کے سیون سے پیٹ کی سمجھتیا کو دور کیا جا سکتا ہے ایسے میں آپ گرین ٹی میں ایک چمت شہد ملائے اور اس کا سیون کریں یہ ایک بہترین گھرے لوگ اوبائے ہیں نمبر تین ہلکہ بھوجن کریں پیٹ کی سمجھتیا کو دور کرنے میں ہلکہ بھوجن آپ کے کام آ سکتا ہے آپ نیمی طروب سے ہلکے بھوجن کا سیون کریں بھاری بھوجن یا اتدک تلے بھوجن کو کھانے سے بچیں نمبر پاچ ہاری سبجے جروع کھائے ہاری سبجیوں کے اندر کئی ایسے ویٹامینز پائے جاتے ہیں ایسے میں اس کے سیون سے نیک کیول شریر کو جوری پوسط تک مل سکتے ہیں بلکہ یہ ہے پیٹ کی سمجھتیا کو دور کر کے پانچنگ کریا کو بہتر بنا سکتا ہے نمبر چھے تناب لینا بلکل بن گر دیں اسٹریس کو دور کرنے کے بھی پیٹ کی سمجھتیا کو دور کیا جا سکتا ہے ایسے میں آپ نیمی طروب سے ویام اور یوک کریں ایسے کرنے سے تناب دور ہو سکتا ہے اور پیٹ کی سمجھتیا سے بھی رہات مل سکتی ہے سوال نمبر دو آم کھانے سے کونسی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے درست جادہ آم کے سیون سے اپج گیس یا پیٹ دد کی سمجھتیا ہو سکتی ہے اس کے ادھک سیون سے پیٹ خراب اور الٹی کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے آم میں میٹھا ادھک ماطرہ میں ہوتا ہے جس کے قارب مدھومے روگیوں کو اس کا سیون ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی کرنا چاہیے آم کی تاسی گرام ہونے کے قارب اس کے ادھک سیون سے شریح میں گرمی بڑھ سکتی ہے ادھرائیسٹکس یا جوڑوں کے دد میں آم کا سیون کم کرنا چاہیے ادھک آم کا سیون بجن بھی بڑھا سکتا ہے گربتی مہلائے خاص طور پر جنہیں گرب کالین مدھومے ہیں بہے آم کا سیون ڈاکٹر کے سلا لے کر ہی کریں آج کل کیمیکل سے پکے آم بجان میں ملتے ہیں جنہیں خانے سے نقصان ہو سکتا ہے کچھا آم خانے کے بعد بھول کر بھی دودھ نہ پیئے آئر ویڈ کے نوصر یہ کمپنیشن صحیح نہیں ہے سوال نمبر تین کیا نمک کھانا صحت کے لئے فائدہ مد ہوتا ہے دراصل نمک کا کم ماترہ میں سیون کئی طرح سے شریح کو لا پہنچاتا ہے لیکن وہیں اگر شریح میں اس کی ادھکتہ ہو جائے تو یہ صحت کو کئی طرح کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جیسے نمبر ایک خون میں نمک کی ماترہ ادھک ہونے سے رکھ سنچار کافی تیجی سے ہوتا ہے جس سے بی بی بڑھ جاتا ہے لگاتا ایسا رہنا ہارٹ اٹیک کی اشنکہ کو بڑھا دیتا ہے نمبر دو نمک پانی کو سوکتا ہے ہائی بی بی کے مریض جب زیادہ نمک کھاتا ہے تو سنتولن بنانے کے لئے نمک پانی کو سوکتا ہے جس سے خون میں نمک اور پانی کی ماترہ بڑھ جاتی ہے تتا دھمنیوں پر دوا پڑتا ہے ایسے میں دل اور کڈنی کو ادھک محنت کرنی پڑتی ہے نمبر تین پانچنگ کریہ کے دوران جو تتو شریح کے لئے ہانکارہ ہوتا ہے کڈنی رکھ سے انہیں چھان کر باہر نکالتی ہے سریر میں سوڈیم کی ماترہ بڑھنے سے بلڈ میں یوریا بڑھ جاتا ہے اس سے کڈنی میں سنکمرہ کی عشنکہ بڑھتی ہے وہ کڈنی کو محنت جادہ کرنی پڑتی ہے اس سے کڈنی کو استحائی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے نمبر چار جنہیں تچہ سے جڑی پریشانیاں رہتی ہیں انہیں بھی کم نمک کھانا چاہیے سوڈیم کی زیادہ ماترہ سے تچہ میں جلن خزلی لالیپن ویسنکمرہ کی عشنکہ بڑھ جاتی ہے نمبر پانچ کئی بار کھانے میں نمک کم ہونے پر ہم اوپر سے نمک ڈال لیتے ہیں بھوجن میں اوپر سے ملائے ہوا نمک کچھا ہوتا ہے جو تناب سیدر ہائی بی پی کے ساتھ تچہ کی سمسیاں کو بھی بڑھاتا ہے سبجی پکاتے وقت کھانے میں ڈال لگائیں نمک کچھے نمک کے تلنا میں کم نقصان ڈائک بھی ہوتا ہے سوال نمبر چار پیگنٹ ہوتے ہی شریح میں کیا بدلہ دکھنے لگتے ہیں ترسک گفدارن کرنے کے ساتھی مہیلہ کے شریح میں کئی طریقے بدلہ شروع ہو جاتے ہیں جیسے نمبر ایک اُلٹی ہونے جیسا لگتا ہے ایکسپٹ مانتا ہے کہ گھر ویوستہ میں دن کی شروعات کافی بے جھول ہوتی ہے صبح اٹھ کر کمجوری لگتی ہے اور مطلی آتی ہے کئی بار کچھ کھانے پر اُلٹی جیسا نحسوس ہونے لگتا ہے یا پیگنٹ ہونے کے سمانے اور پرمون لکشن مانا جاتا ہے نمبر دو ہیوی بریسٹ ہو جاتا ہے پیگنٹ ہونے کا یہ ہے ایک سمانے لکشن ہے ایکسپٹ کہتا ہے کہ بریسٹ کے اوٹھ تک ہارمون کے پتی اتی سمدنسل ہوتا ہے جب گھر دھارن ہوتا ہے تو شریف میں ہارمونال چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے بریسٹ میں سوجن آ جاتی ہے یا پھر بھاریپن آ جاتا ہے نمبر تین نپل کا رنگ گہرا ہونے لگتا ہے گھر ویوستہ کے دوران ہونے والے ہارمونال چینج سے اُتر پرباویت ہوتے ہیں یعنی اس کا پرباو ان کوشکاؤں پر پڑتا ہے جو نپل کے رنگ کے لیے اُتدائی ہوتی ہے گھر دھارن کرنے پر نپل کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے نمبر چاہ کسی بھی چیز کو کھانے کا من کرتا ہے گھر ویوستہ مہیلہ میں کسی بھی سے چیز کے پرتی آکاسر بڑھ جاتا ہے اور ہر وقت وہی کھانے کا دل کرنے لگتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دوران مہیلہ کی دیلی ٹائٹ اچانک سے بڑھ جاتی ہے نمبر پانچ جلدی جلدی ٹویلیٹ آنے لگتا ہے پیگننسی میں پہلے کی تلنا میں جادہ بار ٹویلیٹ آنے لگتا ہے ایسے سمیں میں کڈنی جادہ سکری ہو جاتی ہے جس سے بار بار ٹویلیٹ جانا پڑتا ہے نمبر چھے شریح کا تاپان اور مون میں بتلاو گربتی ہونے پر بوڑی کا تاپان سماننے سے عدی بنا رہتا ہے اس دوران سمیں سمیں پر مون بھی بدلتا رہتا ہے کبھی کوئی چیز اچھی لگنے لگتی ہے تو کبھی اسی چیز سے نفرت ہو جاتی ہے سوال نمبر پاس صبح خالی پیٹ چنے کا سیون کرنے سے کیا ہوتا ہے تراصل اس سے کئی ساری چیزیں ہو سکتے جیسے کی نمبر ایک ایمونیٹی مجبوط ہوتی ہے روز صبح خالی پیٹ بھونے ہوئے چنے کھانے سے شریح کی روک پتری و شمدہ مجبوط بنتی ہے مجبوط ایمونیٹی شریح کو ترے ترے کی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ روز چنے کھائیں گے تو اس میں آپ موسمی بیماریوں سے اپنا بچاب کر سکتے ہیں چنے میں موجود تکو ایمونیٹی پڑھانے میں مدد کرتا ہے نمبر دو وزن کنٹرول کرنے میں سائے صبح خالی پیٹ ایک مٹھی بھونے ہوئے چنے کھانے سے آپ اپنے وزن کو بھی کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے موٹاپے سے پریشان ہیں تو صبح صبح ناستے میں بھونے چنے کھا سکتے ہیں چنے کھانے سے پیٹ لمبے سمیں تک بھڑا رہتا ہے جلدی سے بھوک نہیں لگتی ہے اس سے آپ اوور ڈائٹ سے بستے ہیں اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے نمبر تین کبز سے راہت ملتی ہے چنے کبز سے چھٹکارہ دلانے میں بھی فائدہ بد ہوتا ہے آپ تھوڑے سے چنے بھون لیں صبح خالی پیٹ اس کا سیون کریں اس سے کبز کی سمجھتے میں کافی حد تک آرام ملتا ہے کبز ہونے پر آپ کچھ دنوں تک لگتا ہے بھونے ہوئے چنے کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی لاب ملے گا نمبر چار پاچن شکتی بڑھ جاتی ہے سوست رہنے کے لئے پاچن کا درست ہونا بہت ضروری ہے پاچن کمجھور ہونے پر ترہتے ہیں کہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ پاچن سے جڑی سمسیہوں کو سامنا کر رہے ہیں تو اپنی صبح کی ڈائیک میں بھونے ہوئے چنے کو شامل کر سکتے ہیں چنہ پاچن شکتی کو سنتولیت کرتا ہے دماغی شکتی کو بھی بڑھاتا ہے نمبر پانچ خون صاف ہوتا ہے روز صبح خالی پیٹ بھونے ہوئے چنے خانیشہ شریح میں جمع سارے ٹاکسن آسانی سے نکن جاتا ہے چنہ خون صاف کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے تچوہ میں نکھار آتا ہے بلیٹ پیوریفائی ہوتا ہے اور خون سے سمبندگ سمسیت دور ہوتی ہیں